بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں موسین اقبال آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے آج میں آپ کو سکرین میں کچھ چیزیں دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ کیا بلیو ورڈ سیٹی فراڈ ہے دھوکہ ہے یا اس کا فیوچر کیا ہوگا آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں خاص طور پر ہمارے ورسیز کلینٹس پوچھا جا رہا ہے بلیو ورڈ سیٹی کی اپڈیٹس دیں نو سی کا کیا بنا اس کے لئے آج یہ ویڈیو لے کر رہے ہیں میں آپ کو زرہ ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھیں آپ کو وہ لوگ دکھاتوں تانکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ سب سے پہلے آپ شوی بکتر صاحب کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں یہ سکرین پر دیکھیں آپ جب میں نے کوئی میچ نہیں فکس کیا کوئی چیز ایسی جو پاکستان کو بیچ کے کو اپنے پاس رکھی ہو کوئی چیز ہے نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کے ایسی چیز بیچ کے جاؤں گا جو آپ کو نہیں ملے گی ملے گی اور ضرور دے کے جاؤں گا یہ ویڈیو دیکھیں جی آپ نے کیا کہا شوئے بختر صاحب نے کہ میں اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر کے دوں گا ابھی آپ دوسری ویڈیو دیکھیں شاید افریدی صاحب کو بلی ورلڈ سٹی میں اچھا ابھی آپ تیسری ویڈیو دیکھیں جس میں نمان اجاز صاحب لیا ہے ملے کم میں ہوں نمان اجاز اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے بلو گروپ آف کمپنیز کو ایز آ گرانڈ امبیسیڈر جوئن کیا ہے جو ہاؤسنگ اور تعمیراتی کاموں میں ایک باباکار مقام رکھتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ بلو گروپ آف کمپنیز نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینل اور کمامی سطح پر بھی پاکستان کی پہچاند پڑیں گے انشاءاللہ پہلہ اور ابھی آپ ارتغل صاحب کو بھی دیکھیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں بلو ورلڈ سٹی کے جو برینڈ امبیسیڈرز ہیں اور اگر ہم بلو ورلڈ سٹی سے ہٹ کے بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ سوپر سٹارز کہتے ہیں آپ لوگ ان کو اماندار کہتے ہیں اور الحمدللہ ہیں بھی آپ لوگ ان کو اماندار کہتے ہیں سوپر سٹارز کہتے ہیں کچھ لوگ اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں اب شوی بختر کون ہے شوی بختر صاحب ہمارے پنڈی ایکسپریس ون او دا موسٹ فیمیس فارس بولر ان دے ورلڈ پوری دنیا کے سب سے فارس بولر ہیں وہ رہ چکے میں ٹھیک ہو گیا پورا پاکستان بھی ان کو جانتا پوری دنیا بھی ان کو جانتی ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں فالو بھی کرتے ہیں تو یہ ان پروجیکس کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے سکرین پر چیزیں دکھانے کا مقصد یا آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد کہ بلیو ورلڈ سٹی کوئی ایسا ویسا پروجیکٹ نہیں ہے سب سے مین کریکٹر بلیو ورلڈ سٹی کے اسٹم جو ہیں چودری ساد نزیر صاحب ہیں چودری ساد نزیر صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو پتاؤں تو سب سے پہلے اگر آپ سکرین پر ان کی ویڈیو ہے یا وائس ہے آپ در ایک دفعہ وہ بھی سننیں ایک دفعہ آپ اس کو لازمی سنیں تو ہم اپنا پوائنٹ آف یو یہاں دینے کے لئے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اور اس کی پاداش پہ کیا وہاں پہ ایکچول ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے کہ راول پینٹی ڈیویلپنٹ آفارٹی نے ہمیں سن دو ہزار سترہ میں چار سو ستائیس کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دیجی اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں انیس دو دو ہزار انیس کو دی اور یہ پنگرہ سو چونتیس کنال کی تھی پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پرکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں یہ وہ قوانین تھے جو راول پینٹی ڈیویلپنٹ آفارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017 میں شروع کیا تین چار سو کنال کے چھوٹے سے رکبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً اس وقت کور کر رہے ہیں اچھا ابھی میں آپ کوئی گوڈ نیوز بھی دیتا ہوں آنس کل سننے میں آرہا ہے بلو ورلڈ سٹی کی اینو سی کے حوالے سے کچھ نیوز آرہی ہیں تو انشاءاللہ انقریب آپ وہ بھی سنیں گے اینو سی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ ایک لاک کنال میں نہیں ہے آپ نے ساد نظیر صاحب کو کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو لاک کنال سے اوپر لینڈ ہے اور الحمدللہ ہے ہم تو جاتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی اکثر ویڈیوز اپ ڈیویلپمنٹ شیٹس ابھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہوں گے دو لاک کنال کے اوپر اور سار نظیر صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ دو لاک کنال سے اوپر ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو ڈیلیور کریں گے اب وہ کس طرح کریں گے کتنے ہزار کنال پر کام ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے اگر میں صرف جنرل بلوگ کی بات کروں جو جنرل بلوگ میں آپ پوزیشن والے پلوٹس دیکھیں ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ جائے گا ایرو دیا ہو ہے جس پر پچر پر آپ دیکھیں گے ایرو دیا ہو پانچ مرلے کا پلوٹ اور تقریباً بائیس سے چھبیس لاک کی مالیت کی ہیں تو سوسائیٹی آپ کو خود کلیم کرتی ہے کہ آپ یہ پلوٹ پرچیز کریں اگر ہم صرف لیبر کی بات کریں کتنی لیبر مشینری لگی ہوئی ہے جو یہاں سے اپنا روزگار لے کے جا رہی ہے اس کے علاوہ سب سے خاص بات ہمارے اورسیز کلائنٹس کے بہت زیادہ پیسے لگے ہیں اگر میں بات کروں تو عربوں میں ہمارے اورسیز کلائنٹس ہیں ہمارے اورسیز عزیز ہیں جو بھی ہیں جنہوں نے بیوورل سٹی میں انویسمنٹ کی ہے سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے آج کل پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے سپیشل یہ چیزیں میں نے بتائی ہے اگر میں اس سے ہٹ کے بات کرتا چلوں سا نظیر صاحب ایک بہت بڑا تیوریس سٹی بنا رہے ہیں دو لگ کنال تھوڑی لینڈ نہیں ہوتی ہے پورا خطہ ہوتا ہے اس کے اوپر دیویلپمنٹ کرنا دیویلپمنٹ سٹیٹس کی اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ جنرل بلوگ میں بھی آپ کو سکرین پر نظر آرہ ہوگا جس پلوٹ میں ارو ہے یہ وہ پلوٹ ہیں جو پوزیشن والے پلوٹ ہیں سوسائٹی آپ کو خود کہتی ہے کہ آپ آئیں یہ پلوٹ پرچیز کریں اور یہاں پر آپ اپنا گھر بنائیں اگر اس کے علاوہ میں آپ سے دیویلپمنٹ سٹیٹس کی بات کرتا چلوں اور سمیں سکوٹ سے آپ نے دیکھیں اور وہ دنیا کے سب سے بڑے ہیں ایک سو پچھر سکر فٹ کے اس کے علاوہ گر برجل عرب کی ریپلیکا کی بات کریں اور اون سائٹ انشاءاللہ بھی کیمرمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو تھوڑے سے شوٹس بھی ڈال دیں کہ آپ تھوڑا سا دیویلپمنٹ سٹیٹس دیکھ سکیں کہ سوسائٹی اسٹم کام پر سٹینڈ کر رہی ہے ہارس میں سکوٹ دیکھیں ہیں برجل عرب دیکھیں ہیں جنرل بلوگ کی دیویلپمنٹ دیکھیں آپ جنرل بلوگ میں کس طرح کام ہو رہا ہے لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں کہ مرشل پلازہ وہاں پر بن رہا ہے جنرل بلوگ کی مزید بن رہی ہے پارک وہاں پر بلکل بن چکے ہوئے ہیں ایون کے کچھ ریسٹورنٹ بھی آگئے ہیں جسنا ہارس میں سکوٹ میں سیکنڈ کپ کافی شاپ آگئی اس کے علاوہ اگر یہ ساری ڈیویلپمنٹ کی بات چیت کرتے چلیں آپ آورسیس بلوگ کو دیکھیں سپورٹس ریلی کو دیکھیں اسی طرح بھی ہم آپ کو تھوڑے سے ایریل شوٹس دکھا دیتے ہیں ڈرانز کے آپ گزرے سوسائٹی موقع پر پتہ لگے گا کتنا کام ہو رہا ہے تو آپ لوگ خود سوچیں کیا یہ پروجیکٹ اس کی منیجمنٹ کیا یہ ایسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے جسنا بتایا کہ ہمارے آورسیز انویسٹرز ہمارے پاکستان کے انویسٹرز بہت لوگوں کا سرمایہ سوسائٹی میں لگ چکا ہوا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اداروں سے بھی بہت زیادہ امید ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی آپ سب کی انویسمنٹ کو زیادہ نہیں جانے دیں گے یہ ایک جو پچھلا ہفتہ ہے بہت ٹف ٹائم گزرے بلیو والد سٹی کے اوپر یہ جو ٹف ٹائم گزرے انشاءاللہ اس کا سلح بھی ملے گا اور آپ دیکھیں گے اس کا سلح کیس طرح ملے گا انو سی کلیر ہو جائے گی معاملات کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ یا جو بھی چیزیں وہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی جس طرح کی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کر راتے جائیں گے اچھا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں انٹرنل میٹرز کچھ اس طرح کی ہیں سو سائٹیز کی اگر ہم انو سی اس حوالے سے بات کریں تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو آس پاس کے لوگ بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں آس پاس کے سو سائٹیز بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں پوزیٹیو باتیں کرتا چلوں آپ کو لاسٹ میں میں نے ایک پارٹ رکھا تھا کہ فیوچر بتا سکوں سوسائٹی کا فیوچر کیا اتنا بڑا ٹیوریس سٹی اتنے لاکھ کنال کے اوپر جب انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ آپ اس کو ڈیلیور ہوتا ہوا دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں بھی آپ کو پتا ہوں ریسینڈلی آپ نے کپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ جو امیو سائن ہوا آپ نے وہ دیکھا اب کپٹل سمارٹ سٹی موٹر وے سے جب آپ کو ان کے انٹرچینج سے بیورڈ سٹی کو انٹرنس ملتی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب موٹر وے سے کسی سوسائٹی کو انٹرنس مل رہی ہے ایک دو آپ کا ڈسٹنس کم ہو جائے گا آپ کا سوسائٹی جانے میں جو بھی ٹائم لگتا ہے وہ ڈسٹنس بلکل کم ہو جائے گا آپ یہ کہہ لیں کہ پندرہ سے بیس منٹ بہت ڈسٹنس نیچے آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے آپ کو پروفٹ مارجن بھی اچھا ہوتا ہے آپ کو ریٹرن بھی اچھا ملتا ہے اگر لینڈ ریکیوٹمنٹ کے بات کریں تو آپ وہ چودری نئی مجاز صاحب کو بھی دیکھتے ہیں سار نظیر صاحب کو بھی دیکھتے ہیں سارے لیگل ڈاکومنٹس یہ سب چیزیں سوسائٹی کی پوری ہیں تو یہ ٹاف ٹائم میں انشاءالا ہے یہ گزر جائے گا ہمارے وہ انویسٹرز جنہوں نے بلی ورڈ سیٹی میں انویسٹ کیا ہوا وہ بلکل بھی پریشان نہ ہو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اوپر سکرین پر نمبر دیا گیا اس پر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو کچھ بھی آپ نے پھوچنا ہو نمبر پر رابطہ کریں انشاءالا ہماری ٹیم چوبیس گھنٹ ہے اطمان انٹرنیشنل کی ٹیم آپ کے سرویسز کیلئے بیٹھی ہے آپ کو رسپونس کرے گی آپ کو اچھا گائیڈ کرے گی اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ لگے کی ریل سٹیٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ